موسیقی جی تو وزیٹنگ گارڈ یہ ہے وہ ڈیزائن کرنا آپ لوگوں نے سیکھا اب ہم لوگ وزیٹنگ کارڈ کے بعد جو ایک اور سٹیشنری کی بہت امپورٹنٹ آئٹم ہے وہ لیٹر ہیڈ ہے اور اس کا انویلپ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس لیسن کے اندر اچھا جی لیٹر ہیڈ وہ کسی بھی کمپنی کے لیے اس کی سٹیشنری کا ایک بہت ہی لازم و ملزوم حصہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ جیسے ہی آپ کہیں پہ کسی کمپنی میں جوب لینے جاتے ہیں اور وہ کمپنی آپ کو جوب آفر لیٹر دیتی ہے تو وہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر ٹائپ کر کے دے گی اسی طرح سے اگر آپ کو کہیں سے ایکسپیرینس لیٹر ملتا ہے کسی بھی کمپنی کے طرف سے تو وہ بھی اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہوگا اس کے علاوہ دیگر بزنس ڈیلز وغیرہ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جب بھی کوئی کمپنی کوئی بھی بزنس ڈیل کرتی ہے یا کوئی پروفیشنلی ڈاکومنٹیشن کرتی ہے تو وہ جو ہے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر اس کو اس کے لیٹر ہیڈ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس ساری ڈاکومنٹیشن کے لیے جس لحاظ سے لیٹر ہیڈ بھی بہت امپورٹن چیز ہے لیٹر ہیڈ اور اس کا انویلپ جو ہے وہ ہم ڈیزائن کریں گے اس لیسن کے اندر تو چلے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لیٹر ہیڈ اور انویلپ کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں میں نے ایک آرٹ بورٹ جو ہے وہ لیا ہوا ہے اور یہ آرٹ بورٹ میں نے لیا ہوا ہے ایک سپیسفک سائز کا میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل جو ہے وہ ڈراؤ کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ویٹھ آ رہی ہے ایٹ پنٹ فائیو اور ہائٹ آ رہی ہے ایلیون اور یہی سٹینڈر سائز ہے لیٹر ہیڈ کا لیٹر ہیڈ جو ہے وہ ایٹ پنٹ فائیو انچز وائیڈ ہوتا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ الیون انچز ہوتی ہے یہ سٹینڈر سائز ہے اور لیٹر ہیڈ کا عام طور پر یہی سائز جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اچھا میں نے یہاں پہ یہ ایک آرٹ بورٹ پہلے سے لے کے رکھا ہوئے اور اس کے اندر کچھ امپورٹن چیزیں جو مجھے چاہیے ہوں گی وہ میں نے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ کچھ لوگوز ہیں میرے پاس اور اگین وہی میری کچھ کانٹیکٹ انفرمیشن والی جو ایک فارمیشن ہے وہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے فیلحال اب میں ان چیزوں کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کرتا ہوں اور ہم اپنا جو ہے انویلپ ڈیزائن کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میرے پاس جو ہے بڑا ہوا ہے لوگو پی ایس ایل کا اور ابھی فیلحال جو ہے میں لیٹر ہیڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ جب میں کمپلیٹ کر لوں گا تو میں آپ کو پھر انویلپ جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے یہاں پہ ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گا اور وہ اسی میں سے بیسکلی ہم جب لیٹر ہیڈ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اسی میں سے ہمارے انویلپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی نکل آتا ہے اچھا جی اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اپنا لوگو پلیس کروں گا جس ٹاپک پہ میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے جو ہمارا لوگو ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو تھوڑی سی سپیسنگ رکھ کے آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ لیٹر ہیڈ میں جو ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے یہ دیکھیں میں لائن سیگمنٹ ٹول کی مدد سے ایک لائن ڈراؤ کرتا ہوں اور اس کو سٹروک دے دیتا ہوں بلاک کلر کا اور یہاں سے آکے اس کو جو ہے وہ پوائنٹ سیون فائف کی میں نے وٹ لگا دی اچھا جی اس کو میں تھوڑا سا زیادہ وائٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد لیٹر ہیڈ کے اندر ہم لوگ جو ایک اور چیز یہاں پہ امپورٹن کریئٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ چیزوں کی ارینجمنٹ جو ہے اور ان کے لائنمنٹ جو ہے وہ دیکھتا جاؤں گا تو آپ لوگوں نے اس پہ بھی غور کرتے جانا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ کس طرح سے میں الائن کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا ریفرنس نمبر عام طور پہ لیٹر ہیڈ کے اوپر جب کوئی لیٹر اوفیشلی ٹائپ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ریفرنس نمبر جو ہے وہ ایک لکھا جاتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرتے ہوئے کسی بھی کمپنی کا ریفرنس نمبر جو ہے وہ بھی ایک یہاں پہ دے دیں میں اسی سٹروک کو آلٹ کی مدد سے نیچے لے کے آ رہا ہوں لیکن اس کو میں کیا کروں کہ اس کی جو چوڑائی ہے یہ میں کم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ریفرنس نمبر آ گیا یہاں سے یہ دونوں لائنیں آپس میں الائنڈ ہیں اور ان کو میں ریفرنس نمبر اور اس کو پگڑتا ہوں اور ان کو میں بلکہ اس کو میں ویسے ہی یہاں پہ یہ دیکھیں سمارٹ گائیڈ کی مدد سے بڑے آرام سے میں اس کو جو ہے وہ الائن کر سکتا ہوں اچھا اس کو اب میں جنابی علی دونوں کو پگڑتا ہوں اور آلٹ کی مدد سے آلٹ اور شفٹ کی مدد سے نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ اب ایک اور امپورٹن چیز جو میں ٹائپ کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے جی وہ ہے ڈیٹ ہمارے لیٹر ہیڈ کے اوپر ڈیٹ بھی جو ہے وہ منشن ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ ڈیٹ اچھا یہ ڈیٹ کے آگے ہم نے جو ہے وہ کولن ایٹ کر دیا اور اس کو ہم جو ہے وہ ارینج کر لیتے ہیں بلکل جو اوپر ہم نے دیا ہے اس کی ریفرنس نمبر اس کی مدد سے اچھا اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کنٹرول آر کر کے رولر لیں اور رولر کی مدد سے اس طرح سے آپ رکھ کے رولر رکھ کے آپ جو ہے وہ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اوپر اور نیچے جو آپ نے ٹیکس لکھا ہے وہ آپس میں الائنڈ ہے یا نہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ریفرنس نمبر ایٹ کر دی ہے ڈیٹ ایٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں یہ جو میرے پاس فورمیشن ایک بنی ہوئی ہے کانٹیکٹ والی کانٹیکٹ ڈیٹیل والی اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں اگین میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میں رولر لے آنگا اپنے لوگوں کے ساتھ لگاؤں گا اور اس انفرمیشن کو یہاں پہ الائنڈ کر دوں گا یہ میں الائنڈ کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اس کو میں تھوڑا سا لے جاؤں گا نیچے بلکل نیچے نہیں لگانا آپ نے یاد رکھیں میں نے پہلے بھی بتایا بلکل نیچے کبھی بھی مت لگائیں ہمیشہ تھوڑی سی سپیس ہے وہ نیچے سے اوپر سے سائیڈوں سے ہمیشہ دیا کریں اپنی ڈیزائنز میں اپنی لیاؤٹس میں چاہے آپ سٹیشنری بنا رہے ہیں چاہے آپ کچھ بھی چیز کر رہے ہیں خاص طور پر سٹیشنری میں یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ آپ تھوڑی سی سپیسنگ رکھیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے یہ دیکھیں رولر کے مدد سے ہم اپنے یہ جو لوگوز ہیں ان کی پلیسمنٹ جو ہے یہ بھی فائنلائز کر لیتے ہیں یہ لیں جی ہم نے یہ کرکٹ بورٹ کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا لوگو بھی اس کے اوپر بنا کے لگا دیا ہے اچھا جی اب میں اس کو پی ایسل کے لوگو کو کر رہا ہوں ڈبلیکیٹ اور سینٹر میں رکھ رہا ہوں سینٹر میں رکھ کے میں کیا کرتا ہوں اس کی اپیسٹی جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں only 10% یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر لیٹر ہیٹ کے اوپر وارٹر مارک کے طور پر لوگو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے سینٹر میں کر کے اور آپ اس کی اپیسٹی بہت کم رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ایک وارٹر مارک کا جو ہے وہ کام دے رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک ڈیزائن ایلمنٹ کے طور پر بھی یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اچھا اب میں ایک اور کام کرتا ہوں میں یہ سارے رولرز نکال دیتا ہوں جو میں نے بنائے تھے ان کا کام ختم ہو گیا اب یہ ایک بار میں اپنی اوپر والی ساری فارمیشن اور نیچے والی ساری فارمیشن پگڑتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا رائٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ میں کیوں لے کے جا رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ ہلکا سا ایک ڈیزائن ایلمنٹ ایٹ کرنے جا رہا ہوں میں ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں اور ہلک اسی ایک یہاں پہ باریک سی ریکٹینگل جو ہے یہ ڈراؤ کر دیتا ہوں اور اس کا کلر میں جو ہے وہ کون سا دینے والوں بنا آئی ڈروپر ٹول کی مدد سے یہ پی ایس ال کے لوگوں میں سے ییلو والا اسی طرح سے اس کو اب میں آلٹ اور شفٹ کی مدد سے ڈبلیکیٹ کرتا ہوں اور اس ریکٹینگل کو میں بڑھا دیتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے وہ میں دینے والوں جناب آئی ڈروپر سے یہ گرین والا تو یہ دیکھیں میرا لیٹر ہے جو ہے یہ جنابی علی اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میرا رہ گیا ہے انویلپ اب میں انویلپ کے لیے کیا کرتا ہوں کہ ایک یہاں پہ آرٹ بورٹ لے رہتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ آرٹ بورٹ کی ویٹھ اور ہائٹ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اچھا جو ایلپ کا سائز ذہن میں رہے تک نائن بائ فور ایلہ اب کا جو سائز ہوتا ہے وہ نائن انچز اس ہے میں lapse کر رہا ہوں تاکہ میری جوْلے اٹھ ہے وہ تو عرام سے بن جائے گی اسی طرح لے آئے سے پلیس کر دی رین masters اپنے انویلپ کے حوالے سے اس کو میں ایج کے اوپر لے جاؤں گا اور اب یہ جو میری باقی کی چیزیں ہیں ان کو میں تھوڑا سر لے ہوں گا رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا انویلپ جو ہے یہ بھی تیار ہو گیا ہے اچھا انویلپ کے لیے ایک اور چیز انویلپ کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ اس کے کچھ فلاپس ہوتے ہیں یعنی اس کے کچھ سائٹ ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جو انویلپ ہے جب اس کی فرنٹ اور بیک ہوگی تو داٹ مینز کہ ڈبل سائٹ ہوگا یہ تو سیم نائن بائی فور انچز کا میں ایک ریکٹینگل لیتا ہوں اور اس کو لے آتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ جو میرے پاس ڈیزائن ایلیمنٹ تھا اس کو میں اس کے اوپر بھی چلا دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ اس کی بیسکلی یہ اس کی بیک بن گئی اور یہ اب اس کا جو ہے وہ فرنٹ اور بیک جو ہے وہ ہمارا اس کا جو ہے وہ ڈیزائن ہونے لگا اچھا اس کے ساتھ اس کی جو فلاپس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی یہاں پہ آپ ایک ریکٹینگل لیں سیم ہائٹ صرف آپ اس کی وٹ جو ہے وہ آپ چینج کر دیں گے وہ آپ کر دیں گے جی پوائنٹ فائیو انچز اور اس کو وائٹ کلر دے دیں گے اس طرح سے اس کو میں اٹیچ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ اسی طرح سے اسی کو ڈبلیکیٹ کر لیتا ہوں آلٹ اور شفٹ کی مدد سے اور یہاں پہ لاکے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب میں کیا کروں گا کہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول لوں گا ان دونوں کے جو کورنر والے جو انکر پوائنٹس ہیں ان کو پکڑوں گا اور یہاں سے اندر کی طرف ان کو فولڈ کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ میرے فلاپ جو ہے وہ بن گئی ہے ٹھیک ہے جی اب میرا رہ گیا صرف اوپر والا فلاپ تو یہ میں لوں گا جنابی علی یہ جو میرا مین پیج ہے اس کا میں وٹھ لوں گا اور اس کی جو ہائٹ لوں گا وٹھ اس کی سیم ہوگی نائن اور ہائٹ اس کی ہوگی جی ون پوائنٹ تھری انچز یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں انویلوپ کے لیے اب اگین وہی والا کام کریں گے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول پہ آئیں گے یہ والا کورنر پکڑیں گے یہ والا کورنر پکڑیں گے اور ان کو اندر کی طرف کر دیں گے یہ دیکھیں جی یہ پوری ہماری جو ڈمی ہے وہ تیار ہو گئی ہے انویلوپ کے بھی تو دس اس آر لیٹر ہیڈ اینڈ انویلوپ اور اس طرح سے ہم یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں جی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس لیسن میں ہم لوگوں نے لیٹر ہیڈ اور انویلوپ جو ہے وہ ڈیزائن کیا پی ایس ایل کا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اب آپ لوگوں نے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طرح سے جو سٹینڈرڈ سائزز وغیرہ میں نے آپ کو بتائیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پریکٹس کریں اور میں امید کرتا ہوں جب بھی آپ کو لیٹر ہیڈ یا انویلوپ کے لحاظ سے کوئی بھی اسائنمنٹ ملے گی تو آپ انشاءاللہ بہت اچھا ڈیزائن اپ بنا سکیں گے نیکس لیسن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سٹیشنری کے حوالے سے کوئی اور مزے کی چیز